اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں سرکر لگتا ہے کہ رام جی کی ٹرکہ سچ مجھ پر آئے گا کیونکہ میں آگے ہوں عیودیہ رام جی کی درشن کرنا ہے بھگوان شریع رام کی جنمت گھومی عیودیہ میں آپ کا سواگت ہے جی شریع رام موسیقی 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 پریکمان رایی بری اس کو تک اشترا کیا جی سری رام جی سری رام اچھوار کھڈے رہے ہیں جی فرمات اچھوار کھڈے ہیں جی ان کے لئے یہاں واہ اچھوارے ہیں کامان رای آمدان کے لئے صرف کامان رای آمدان کے لئے ان کے لئے اسے بارے ہیں کس کس کو ہنمان چالیسا آتا ہے کومنٹس پر بتائیے کومنٹس پر بتائیے کومنٹس پر بتائیے کومنٹس پر بتائیے ہنمان جی سے پرمیشن مل گئے اب چلتا ہے رام جی کے درشن کرنے آپ ماندر کے اندر فوتوار, موبائل, الیکٹرونک آئیٹم اور بیگز کچھ بھی نہیں لے کا جا سکتا ہے and one interesting thing is that you can't even take any offering with you for رام جی and I must say the ماندر authority has done a great job to provide facilities for devotees کم سے کم یہاں 8000 lockers ہے to keep cell phones and shoes یہاں 7 automatic luggage x-ray scanners بھی ہے اور چاروں طرف cameras انسٹال کیے گیا ہے for the safety of the devotees ووو ککنا بیڑ ہے یہاں پہ لگتا ہے بہت سارے رام جی کے بھکت لوگ ہیں تب ایک تب ایک تب ایک سائیٹی ہے میں نے سننا ہے کہ اور دھائی سال لگے گا پورا کمپلیٹ ہونے میں تب مطلب اور مزا آئے گا to see the final look but I'm very excited to enter مطلب مجھے بس ابھی اندر ہی جانا ہے لیکن میں سوچ رہوں کہ اندر بھی کتنا لوگ رہے گا ووو کتنا سندر ہے یہ ٹیمپل اور اتنے ہی سندر رام جی کی چھبی ہے سچ کہا گیا ہے رام کی آیودیا رام مندر اور رام جی کی ستھاپنا سے ہوئی پوری یہ نگر سٹائل میں بنا رام مندر لگ بھگ 380 فیٹ لمبا 250 فیٹ چوری اور 161 فیٹ انچا ہے مندر تین منزلوں پر بنایا جا رہا ہے گراونڈ فلور تیار ہے اور وہاں پر بھگوان شری رام یعنی رام لالہ کی چائلہوڈ مورتی ستھاپت کی گئے ہے دوسری اور تیسری منزل ابھی نرمان میں ہے بائیس تاری کو بھگوان شریعہ تھی آج بھگوان شریعہ بھگوان شریعہ بھگوان شریعہ درسل کر رہی ہے اس کے بعد یہاں سے چھوڑی دور پر کنک بھون ہے کنک بھون ہے مہارانی کاؤشلیا ہے مہارانی کئی کئی اپنے رہنے کے لیے بنوائی لیکن جب بھگوان شریعہ جی کا بیباہ ہوا اور ماتا ستھا جی جو دیا میں آئی تو سب لوگ نے کچھ کچھ بیٹ دیا آج گھر میں نئی بہو آتی ہے تو دکھ میرے جیوان بھرکی تپریسی علام ہے مہار دی ماتا سمیترہ جی نے لکشوان جی کا ہاتھ پکڑے ماتا ستھا جی بیٹی بہلے میں دو بیٹے کو پیدا کیا لکشوان پہ میرا کوئی ادھکار نہیں ہوگا لکشوان تمہارا بیٹا ماتا کئی سوچے لگی باتا کو شلیہ نے رام کو دے دیا سمیترہ جی نے لکشوان کو دیا میرے پاس کو جائے ہی نہیں محل جس کرمہ دوارہ میرے بیٹی کونے کا بیٹی ماتا کئی کئی سامن میں سب سے پہلے بتاتے ہیں مہارات جسرہ جی نے دہیج دیا تھا کہ یہاں مریوں کا ڈھیر سمو اُلگ گیا اس لئے سرلیو جی کنارے ڈاگی سور ناج جی اگر بغل میں چھینے سور ناج جی ہے اس طرح ساج جب جا میں تو گرگر مندر ہے پرمک مندر کیے اس جگے کو کہتا ہے رام کی پیڑی آیوزیا میں سریون نادی کے کنارے کی کچھ گھاٹ ہے اور کہا جاتا ہے کہ رام جی یہاں سنان کرنے آتے تھے چا کہا گیا ہے کہ لکشمان جی میڈ اب his mind to visit all the places of pilgrimage سو شری رام نے سوریا نادی کے کنارے کھڑے رہ کر کہا کہ جو ویوکتی یہاں سوریو دے سے پیلا آکر اس نادی میں سنام کرے گا کہ وہ get the same virtue of visiting all the places of pilgrimage پاس there is a bustling market جہاں آپ کو الگ الگ کی چیمز small items of God چندن اور کافی کچھ ملے گا آیوڈیا آکر ایسا لگتا ہے شری رام آیوڈیا کے ہر کونے میں بسے ہے اور نیر رام مندر نے رام کی آیوڈیا کو چار چاند لگا دی ہے اور اس ہی بات ہے میری آیوڈیا کی یاترہ ختم ہوئی اور ہم چلتے ہے اتر پردیش کے رام آیوڈیا سرکٹ کے دوسرے سٹاک پر 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 یاگ راج سے 40 کلومیٹر دور پر پر یاگ راج لکھنو ہائیوی لائس شریم ویر پور جسے رام چورن بھی کہا جاتا ہے شریم ویر پور دھام is not only a very important part of Ramayan circuit but also a very serene and divine place to visit let's go and explore this place to راج ڈتر 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 مہران کا جن ہوا اور لجمار بھارت ستوہن کا چورو بھائیوں کا جن ہوا سنگی شری مہراج کے جوارہ سریچ والی ماہ سانتہ مئیا ہے یہ رام کی بہن ہے جو کی رام کے پہلے سے تھی جو کی یہ دختک کنیا ہے راجہ دسرت کے دختک مطر راجہ روم پاس کی کنیا ہے سانتہ مئیا ہے ان کو بودھ لیے تھے راجہ دسرت میں سانتہ مئیا ہے اور آج ہی اس اسٹھان پہ جن ماتاؤں بہنوں کا سنتان نہیں ہوتا ماں گنگا جی کا بارہ پوڑ میں سران کر کے ایک لوتا جل اگا سنگی شری مہراج بابا کے شروعوں میں اپن کرتا تو آوست و سنپان کے گرام کی کیونکہ جب ہگوان کا جن مینکے ہوا رہا ہوا ہم اپس مئن 5600 sq ft میں فیلا ہوا ہے یہ پاک مستابت کی گئی ہے 51 feet high bronze statue of lower shri ram hugging nishad raj this statue gives a message that there was never a feeling of upper or lower caste in india social harmony has been a tradition here and there can be no other greater greater example of this than lord ram میں ہوں shri mederapoor میں اور یہ چگہ کے بارے میں آپ نے تو رامائین میں سنا ہوگا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو یاد علا دیتی ہو یہ nishad raj کی وقت کا تھی وہی nishad raj جو پیشرمن کا راجہ تھے اور shri ram اور ستا جی یہاں 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 نishad raj کی بات کیا ہے یہاں کا راجہ nishad raj تھا یہاں 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 بھگوان بھگوان سی رام نے راکشتوں بھگوان 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 لے رہے ہیں کیونکہ اب تو ایک ایدوانس لیول پر چیزیں ہو گئے ایک ایدوانس لیول پر چیزیں ہو گئے کہ اتنے لاکھوں میں لوگ ڈیلی آئیں گے تو یہ کیسے پوسیبل ہے وہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی لائنز لگی ہوئی ہیں لوگ آ رہے ہیں درشن کر رہے ہیں انومانگڑی جا رہے ہیں اس کے بعد اکرام مندر میں جا کر اپنا درشن کر رہے ہیں یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے جو ایک فسلیٹیٹ کیا گیا وہاں پر لوکر آپ کو مل جائیں گے یہ کافی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو واقعی صحیح ہے کہ یہاں ایک لڑکی کو تھوڑا سا ایک آج مل گیا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک افیشل اس نے کیا ویزٹ ہر چیز کو اور سکورٹی وغیرہ بھی اس کو ملیا لیکن اس نے جا کر بھئی ایک اندر سے چیزیں وہ کافی ایک 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 مطلقہ ایک گھوما بھی ہے اور دیکھی بھی ہے چیزیں اور ایسے ہی ہوتا ہے آپ دیکھو نا جو مطلقہ ٹھیک ہے سب کا درشن ہو بھی جاتی ہے ہو بھی جاتا لیکن ہے یہ تھوڑا سا ان کو نا سپیشل ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے اس سے یہی ایک جوتا ہے کہ وہ اندر جا کر ہر چیز کو مطلقہ ایک قریب سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور قریب سے اس کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں تو واقعی صحیح بات ہے کہ بھئی ہم نے بھی کافی دنوں بعد ایک مطلقہ اہودیا کا ویلاؤگ دیکھا ہے اور کافی انٹریسٹنگ ابھی بھی لوگ بھی اپنا ہیں ادھر انجوائب بھی کر رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں آ رہا ہے اور مطلقہ آگے کام کافی تیزی سے ہو بھی رہا ہے دو ڈائی سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا پورا نہیں ایسے یہ بالکل لیکن ہی ہے کہ انہوں نے ایک اچھی ایک ویڈیو بنائی اس چیز کے اوپر ایک رامین سرکٹ کے اوپر آپ دیکھ لو ہم تو جسٹ جو ہے نا وہ یہ ایک یودیا میں دیکھتے تھے کہ جو مطلب ایک عنوان گھڑی اس کے بعد جو نا وہ ایک مندر جو ہے نا وہ ایک رام جی کا مندر وہ جو ایک ابھی ایک انہوں نے سٹارڈ یا مطلب اس کی اوپننگ ہوئی ہے اس کے بعد جب انہوں نے دکھایا آگے جا کے جہاں پہ بھئی ایک جو مہارشی جنہوں نے آکے ایک یگے کروایا تھا ایک مہارش دشرت کے گارہ آکے جس کے بعد یہ چارو پتر جو ہے نا ان کی ایک وہ چارو پتر پرابت ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اس کے بعد وہ وہاں پہ چلے گے جہاں پہ جب انہوں نے پہلا بنواز سٹارڈ کیا تھا تو وہ ایک جہاں سے وہ ایک مطلب جو ایک انہوں نے بہت بڑی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے جس میں ایک اچھا میسج بھی ہے کہ اچھلی نیچلی ذات کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا چاہیے سارے جو ہے نا وہ پرحالہ کہ انہوں نے بہت سیوہ کی تھی اور ان کو اتنی خوشی ہوئی تھی نا وہ پرشاد تھا اس کا نام اس طرح کا لیکن دیکھ لو کہ یار کافی جگہ ہیں وہاں پہ ابھی بھی ایک سیم ٹو سیم ہے لیکن یہ کہ وہ جو ایک انہوں نے دوسرے نمبر پہ دکھایا جہاں پہ ابھی بھی لوگ آتے ہیں جن کو مطلب ایک بچے یا ایک اولاد نہیں ہوتی وہ وہاں پہ جا کے ایک منت منتیں یا سب کچھ کرتے ہیں اور ساتھ ہی بھئی ایک مورتی ان کی جو ایک سسٹر تھی ان کی بھی لگی ہوئی ہے اچھی تھی یار ویڈیو انہوں نے تو بھئی ایک جو نا وہ سٹار بہت اچھا کیا لیکن یہ کوئی فارنر ہے دیکھو ان کو ہاں ایکسپلور کر رہی ہے ان کو کافی زیادہ یہاں پر موقعیں ملے ہیں ایک ایکسپلور کرنے کے تاکہ ایک وہ اور چیزیں سیکھ سکیں بھی چلے جاؤ آپ کو بہت ایک اناند وہاں پہ آئے بلکل کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بای